یہ آرزو خیقت زندگی مدینے میں اسلام علیکم ناظرین میں ہوں قیسرہ باس اور آج میں موجود ہوں بلتستان کردو کے ایک بہت ہی خوبصورہ جگہ پر بہت ہی پرکشش اور دلکش جگہ پر یہ آپ میرے پیچھے دیکھ سکتے ہیں اس جگہ کا نام ہے کتپنا اور یہ کتپنا لیک میرے بھی بلکل پیچھے بہت ہی خوبصورت نظار ہے یہاں پر ایک موسم بھی بہت ہی آج سوانہ ہے ابھی بارش بھی ہوئی تھی ایک گنڈہ پہلے تو موسم بہت ہی زبردہ سے اچھا یہ میرے ساتھ موجود ہے محمد اجمل جن کا تعلق بھی کتپنا سے یعنی اسی ایریا سے ہے اور بہت ہی سوریلی آواز بہت ہی اچھے آواز ان کی ہے بہترین آواز ہے مختلف جو ہے ایونس میں مختلف مقامات پر جو ناتیا مقابلے ہوتے ہیں تو انہوں نے ہمیشہ یہاں پر ون کیا ہے تو اجمل صاحب سے پہلے آپ کو بہت شکریہ آپ نے ہمارے لئے وقت نکالا ٹائم نکالا جب میں اوٹ اپ سٹی تھا میں جب اسلام آواز میں تھا تو یہ میری خواہش تھی کہ بلتستان کے جو ٹیلنٹس ہے جو خوبصورت نات منقوت پڑھنے والے ہیں میری خواہش تھی کہ میں جب بلتستان میں آ جاؤں چھوٹیوں پر تو میں ان کی جو ہے آوازیں ریکارڈ کروں تو آج اجمل صاحب نے ہمارے لئے موقع دیا ہے تو ہم ان کے ایک دفعہ پھر شکریہ آدھا کرتے ہیں اسلام علیکم کیسے امجد بھائی جی الحمدللہ شکر الحمدللہ اچھا مجھے یہ بتایا کہ ماشاء اللہ سے اللہ نے آپ کو ایک بہترین آواز آپ کے پاس ہے آپ کے لئے ایک نعمت دی ہے یہ خدا نے تو کب سے آپ نے جو ہے نات منقوت سٹارٹ کیا ہوئے کب سے شروع کیا ہوئے عوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم میں نے تقریبا سیون کلاس جب میں سیون یورز کی تھی تب سے میں نے شروع کی تھی نات خانی منقوت خانی کا سلسلہ اور میں نے جو زندگی میں سب سے پہلے میں نے جو نات پڑی تھی تیری روزے پہ جب قیام کرو رب کو سجدے تجھے سلام کرو یہ میں نے اپنے جو ہے کیریئر میں پہلی نات پڑی تھی کیریئر کا سٹارٹ اسی نات سے کی جی سٹارٹ میں نے اسی نات سے کیا تھا ماشاء اللہ سے تب سے میں پڑھتے ہوئے آ رہا ہوں اور شکر الحمدللہ ابھی میں ماشاء اللہ جب صاحب ہم یہ ناظرین ہمیں جس بہت جو سن رہے ہیں ہماری ان کے درمیان ہائل نہ ہو آپ ہمارے لئے جو آپ کو پسند ہے نات جو کہ سب سے زیادہ جو آپ پڑھتے ہیں اور آپ اگر آپ سے کوئی سٹری کہ آپ اسی نات کو ہماری ناظرین کے لئے پڑھیں انشاءاللہ مجھے جو ہے خاک مجھ میں کمال رکھیں وہ بہت پیارا مجھے بہت پسند ہے وہ نات پھر میں اسی کے دو بند انشاءاللہ پھر آپ کی سمت تمام کرتا ہوں خاک مجھ میں کمال رکھا ہے خاک مجھ میں کمال رکھا ہے موستفانی سبال رکھا ہے موستفانی سبال ہے میرے بھوں پڑھا موستفانی سبال دن آم مجھے نے ски مجھ میں کمال رکھا ہے ماشاءاللہ بہت ہی خوبصورت آواز میں خاک مجھ میں کمال رکھا ہے یہ میں بھی سنتا رہتا ہوں یہ نات مجھے بہت زیادہ پسند ہے ماشاءاللہ بہت ہی خوبصورت آنداس میں سنایا ہے تو ہمارے لئے ایک اپرچنیٹی آپ ہمارے ساتھ موجود ہیں تو ایک نات سے تو ہم گزارت نہیں کریں گے ہماری کوشش ہوگی کہ ایک اور آپ اگر نات یا منقبت جو کہ آپ کی سیکنڈ پریلیٹی پہ ہو آپ کو جو بہت زیادہ شوق جو لوگ آپ سے ریمان کرتے ہیں کہ آپ اسی کو زیادہ پڑے تو وہ آپ ہمارے ناظرین کے لئے سنائیں جی نات یا منقبت جو آپ کہیں گے انشاءاللہ بہت اللہ آپ کو جو پسند ہے جو لوگ آپ کو زیادہ کہتے ہیں جہاں پر ایونٹس مختلف ہوتے ہیں تو وہاں پر جو لوگوں کے خواہش ہوتی آپ وہ ہمیں سنا دیں میری اقتمنہ رہی کہ میں دینے جا کے حضور کی روزے پر سلام کروں اسے یہ ہے والے سکنات کے دو مسٹر فیر آپ کی ذمہ تمام کرتا ہوں یہ عرض ہے کٹے زندگی مدینے میں مدینے والے بھلا مجھ کو بھی مدینے میں مدینے والے بھلا مجھ کو بھی مدینے میں یہ انتظار کی شب کٹ ہی جائے گی آخر یہ انتظار کی شب کٹ ہی جائے گی آخر پہنچ ہی جا ہوگا میں بھی کبھی مدینے میں مدینے والے بھلا مجھ کو بھی مدینے میں بہت ہی خوبصورت آواز میں ہمیں نات سنا رہے تھے جناب محمد اجمل صاحب ہم ایک دفعہ پھر ان کے مشکور ہے آپ نے ہمارے لئے وقت نکالا یہاں پر آئے اس خوبصورت جگہ پر یہ بہت ہی بلتستان کا خوبصورت جگہ ہے اور ان کی ساتھ ساتھ یہاں کی بہترین اور خوبصورت سلولی آواز میں میں نات مقبول سے ہمارے دلوں کو منور کیا جناب اجمل صاحب نے تو انشاءاللہ میری کوشش ہوگی کہ بلتستان میں جو دوسرے بھی ٹیلنٹیٹ افراد ہیں ٹیلنٹیٹ جو آج کل نات جو پڑھ رہے بہت ہی بہترین انداز میں ان کی آواز بھی آپ سامین تک پہنچائے تو آپ جو اس فقط سن رہے ہیں مجھے مجھے اقین ہے کہ آپ اس نات کو سنیں گے اور حضور کی اس نات کو آگے شیئر کریں گے تاکہ دوسرے جو لوگ ہیں ان کی قلوب بھی اس خوبصورت نات سے منور ہو سکے مجھے مجھے مجھے